اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا میں برراک پہ ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ و اونٹنی پہ ہوگا اور یہ میرے آگے آگے چلے گا لوگ پیدل چلیں گے یہ اونٹنی پر میں برراک پر میدانِ معاشر میں اونٹنی پہ کھڑے ہو کر بلال ازان دے گا اور کل قیامت کا انسان اس ازان کو سنے گا و جب وہ کہیں گے اشہدو اللہ علاہ الا اللہ تو ہر انسان کہے گا صدقتا صدقتا و جب وہ کہیں گے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو ہر انسان کہے گا صدقتا صدقت تصدق کریں اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا سارے جنتی جب پل سرات کو پار کر جائیں گے اور پار کر کے اتریں گے میدانِ جنت کی طرف تو جنت کے آٹھ دروازے ہیں جہنم کے سات دروازے ہیں سات لہا سبعت ابواہ اور جنت آٹھ دروازے ہیں جب جہنم ہی جائیں گے جہنم کی طرف حتی اذا جاؤہا فتحت ابواہ جہنم کے قریب جائیں گے ایک دم دروازے کھلیں گے اندر دھکیل دیے جائیں گے جنتی جب جائیں گے حتی اذا جاؤہا جاوہا جاو جائیں گے آگے وَا فُوْتِحَتْ اَبْوَا بُوْحَا اکثر مفسرین نے اس کو وَاوْحَالِيَا کہا ہے لیکن صحیح بات ابن القیم نے کی ہے کہ وَاوْلِثَّمَانِيَا ایک وَاوْلِثَّمَانِيَا ہوتا ہے کہ یہ احالیہ نہیں ہے یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور وہ بند ہوں گے بند ہوں گے کھلے نہیں ہوں گے بند ہوں گے مہمان آ چکے ہیں دروازہ بند ہے اور اپنے نبی کی ایک شان دکھانی ہے ایک عزاز دینا ہے تو جنت کے دروازے بند ہیں کیسے جائیں گے ایک دم وہاں دو چشمیں نظر آتے ہیں سورے جنتی ایک چشمے سے پانی پیئیں گے ایک سے وضو کریں گے وضو کرنے سے چہرہ ہمیشہ پر نور بڑھاپے کے اثار نہیں آئیں گے پانی پینے سے سینے کا کھوٹ ختم پیٹ کا پشاپ پخانہ ختم آپ بھائی اندر کی میں جا گئے تو چلو بھائی ابباجی نالگل کریوے سوروں مجموع ہمارے نبی کے پاس آنے کی بجائے اللہ بھلا دے گا آدم علیہ السلام ابانا استفتہ لنالبا ابباجی بوہ کھلوہ وہ کہیں گے ابباجی تتنکڑیا ہائی وَهَلْ أَخْرَجَكُمِ اللَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ ابباجی ندر تنکڑے آئی ایک آل کسے ہور نال کرو بتائیں گے نہیں کہ کس کے پاس جاؤ پھر شیس ادریس اور نوح اور ابراہیم اور اسماعیل چلتے جاؤ چلتے جاؤ علیہ السلام ہر نبی جانتا ہے کہ دروازہ کھلے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن زبان پہ تعالی بتاتے نہیں لہذا چلتے 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 سوال لاکھ نبیوں سے گزر کر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضور دروازہ کھلوائیں اب اللہ ان سے بلوائے گا وہ کہیں گے میں بھی پہلوں کی طرح ہی ہوں کھلوائیں نہیں سکتا لیکن میں تو انہوں دس سکنا کھلوامنا کہیں کہا جی چلو اے دس سو تھکے پہیں آئیں وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس آئیے دروازہ وہاں سے کھلے گا اور کہنی سے کھلے گا تو یہ سو رو مجموع آئے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ انتا خاتم والانبیاء والمرسلین انتا حبیب اللہ استفتیلن البا تو آپ کہیں گے آنا لہو کہیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تھکے پہیں ہیں وہ کھلواؤ آپ کہیں گے ہاں میں ہی کھلواؤں گا میں ہی کھلواؤں پھر آپ سجد میں جائیں گے اللہ پر تعریف کا الہام کرے گا ایسی جو نہ پہلے کبھی کی نہ پہلے کبھی کی نہ بعد میں تو پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد عرفہ راسک سر تعتا عشفہ تشفہ نفدی کا بے آوائنا و امہاتنا یا رسول میرے حبیب سر اٹھا مانگ دھونگا سفارش کر قبول کروں گا کہیں گے اللہ دروازہ کھو اللہ کہیں گے آپ پہل کریں تیرے ہاتھ سے کھلوانا ہے تو جنت سے اگنا میں ایک سواری آئے گی جسے ہیلیکوپٹر آتا ہے ایسے ہیلیکوپٹر کی طرح آ کر میرے نبی کے سامنے بیٹھ جائے گی تو میرے نبی اس پر تشریف فرماؤں گی اس کی جو رس اور لگام ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے یہ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی نہیں چلائیں گے کوئی کوچوان آئے گا کوئی ڈرائیور آئے گا کوئی چلانے والا آئے گا خود میرے نبی نہیں چلائیں گے ونہا رسی اوپر ہی کھڑی رہتی اس اشارے نے سب کو یوں کر دیا دیکھو پہ کون آ رہے دیکھو پہ کون آ رہے یہاں تو ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں علی بھی ہیں طلح بھی ہیں زبیر بھی ہیں سعج بھی ہیں سعید بھی ہیں ابو غیدہ بھی ہیں ابتر رمان بھی ہیں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں اہل بیت بھی ہیں صحابہ بھی ہیں کس کو یہ شرف ملے گا تو یہ اعلان ہوگا بلال کو پکڑا بلال قریش بھی رہ گئے تھے سید بھی رہ گئے تو وہ غلام زیادہ بازی لے گا آپ نے کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے آگیا کچھ اور میں جا کر تک 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 دستک دوں گا اندر سے آواز آئے گی کون میں کہوں گا محمد الرسول اللہ تو وہ ایک دم دروازہ کھول کر کہے گا یا رسول اللہ مرحبا بک وَبِمَمْ مَعَكْ میں ہوں رزوان جنت کا بڑا فرشتہ اُمِرْتُ اللَّهَ اَفْتَحَ لِأَحْدٍ قَبْلَكْ وَلَنْ أَقُومَ لِأَحْدٍ بَعْدَكْ یا رسول اللہ اللہ کا فرمان تھا کہ جب تک میرے نبی نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا ہے اور تو نے خود اٹھ کے کھولنا ہے بس یہ میری آخری دفعہ ہے نہ پہلے کبھی اٹھاؤں نہ بعد میں کبھی اٹھوں گا کسی کے بھی میں آپ کے لئے خود دروازہ کھول رہا آپ نے فرمایا میں اندر داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ تاخل غریب مالدار بھی آئیں گے پیچھے پیچھے آئیں گے آپ نے پھر کہا اِنِّي لَعَارَفُ رَجُلًا بِسْمِهِ وَبِسْمِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ لَا يَاتِي بَابًا مِّنْ أَبْبَابِ الجَنَّةِ إِلَّا قَالَ مَرْحَبًا مَرْحَبًا میرا ایک امتی ہے جب وہ آئے گا نا جنت کے دروازے تو آٹھوں دروازے پوکاریں گے حضرت ادھر آئی حضرت ادھر آئی حضرت ادھر آئی جب تو کسی بزرگ کے لئے نہیں آپ میری گاڑی میں بیٹھیں آپ میری گاڑی میں بیٹھیں آپ میری گاڑی میں بیٹھیں ہر دروازہ ادھر آئی سلمان فارسی یوں کر کے پوچھیں گے یوں کر کون ہے یہ اونچی شان والا تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے کہا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحاف اس جنت کا ہر دورازہ پوکاریں کہہ آپ نے فرمایا رائیتو خسرن فی الجنہ میں نے جنت میں محل دیکھا ایک اینٹو موتی کی ایک یاکوت کی ایک زمرت قلتو لی من هذا قیل لی فتن من قریش فذننتو انہو لی فذہبتو لی ادخلہو فقال لی انہو لی عمر ربن الخطاب یا رسول اللہ تو اتنا خوبصورت تھا محل کہ میں پوچھ بیٹھا یہ کس کا ہے مجھے فرشتے نے کہا یہ قریشی کا ہے ایک قریشی کا ہے فرمانے لگے مجھے خیال آیا میں قریشی ہوں میرا ہی ہوگا جب جانے لگا اندر تو مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا میرا رفیق تو ہوگا پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور کھینچتے 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 یہاں سینے پہ رکھ لیا سکتا پھر کہا علی تو راضی ہے جنت میں تیرہ گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا وہ رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی میرے گھر پورا ہوگے پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا فِي الْجَنَّةِ وَأَنتُمَا حَوَارَيَّ فِي الْجَنَّةِ طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم خاص ہوگا میرے دو خادم خاص ہوں گے ایک طلحہ ایک زبیر پھر آپ نے فرمایا عبد الرحمن لَقَدْ بِتَعْتَ عَلَيَّ حَتَّى خَشِيْتُ عَلَيْكَ الْحَلَكِ عبد الرحمن تُو اتنی دیر سے آیا کہ مجھے ڈر لگا کہ تُو تو ہلاک ہوگے تو وہ رونے لگے یا رسول اللہ میں کہوں دیر سے آیا کہ حب اسد کا کثرت مالک تیرے مال کی کثرت نے تجھے روک دیا